ہم ویلکم ٹو دی لیکچر سیریز آف دی انوٹمی ایم ڈاکٹر محمد شویب خان پی ایڈی انوٹمی فرام یونیورسٹی پوترہ ملیشیا اور ایم ورکنگ ہیر ایم ویٹنری اور انیمل سائنسز گومل یونیورسٹی ڈیر ایسماعیل خان پاکستان آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ میں اردو اور انگلیش دونوں میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بیسک لیکچر ہے انوٹمی کا اور یہ لیکچر داکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جو ڈیپلومہ آف ویٹنری آنیمل سائنسز چونکہ ڈیپلومہ آف ویٹنری آنیمل سائنسز اور لائیسٹرک آسسٹنٹ ڈیپلومہ کی جو میڈیم آف انسرکشن ہے یہ چونکہ اردو ہے تو ان کا ہم تھوڑا اس میں خیال بھی ہم نے رکھنا ہے تو جناب یہ انوٹمی ہے کیا انوٹمی بیسکلی ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ the branch of science dealing with the structure of the living organism ہم اس کو تھوڑا سا اگر مزید الابوریٹ کرنا چاہے تو structure and its relation to its function انوٹمی اور فیزیالوجی کا بڑا آپس میں گہرہ تعلق ہے جیسے ہم structure and function کی study کرتے ہیں ہم مارفالوجی جب بھی کسی آرگن کی دیکھتے ہیں تو ہم اس مارفالوجی کو اس کے function سے بھی ہم relate کرتے ہیں کسی بھی آرگن کے structure کو اس کے function سے بھی ہم relate کرتے ہیں تو ہم انوٹمی اور فیزیالوجی کو اکثر اکٹھا پڑتے ہیں جیسے کہ ہم structure اور جسی کسی organs کے structure کو اور اس کی درجہ بندی کو اور اس کے بامی تعلقات کے متعلق کو جیسے انوٹمی کہتے ہیں تو ہم اس structure کو ہمیشہ ایک function کے ساتھ relate کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں اردو میں تعریف کریں تو جسم اور اس کے آزا کی ساخت شکل درجہ بندی اور بامی تعلقات کے متعلق کو انوٹمی کہتے ہیں اس میں آزا کا وزن، رنگ، شکل، ساخت، لمبائی، چڑھائی یہ ساری اس کی مورفولوجی میں آ جاتی ہیں جب ہم مورفولوجی کو اس میں پڑھتے ہیں انوٹمی کو بیسیکلی ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں ایک کو ہم ٹوپوگرافک میتھڈ یعنی نسبتی طریقہ کہتے ہیں دوسرے کو ہم سسٹیمک میتھڈ یعنی نظاماتی طریقہ کہتے ہیں ٹوپوگرافک میتھڈ بیسیکلی اس کی امپورٹنس سرجری اور میڈیسن کے لحاظ سے ہے جب ہم اس کو چونکہ کسی بھی آرگن کو جب ہم چونکہ ہم نے انیملز کا اور ہیمن بینگز کا علاج کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی آرگن کو اس کے اردگرد کے جو نسبت ہے یعنی ٹوپوگرافک نسبت اس آرگن کے ساتھ دوسرا آرگن کونسا جڑا ہوا ہے اس آرگن سے پہلے کونسا آرگن آتا ہے اس آرگن کے بعد کس نے کوئی فنکشن کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم ٹوپوگرافک کے لیے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اور نظاماتی طریقہ کیا ہے کہ ہم پورے سسٹم کو پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی ہم ڈائجسٹیو سسٹم پڑھ لیتے ہیں یا ہم ریسپائریٹری سسٹم پڑھ لیتے ہیں یا ہم کوئی اور سسٹم جیسے سکین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ پورے ہم سسٹم ایک طریقے سے پورے ایک سسٹم میں جتنے بھی اورگنز ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں این آٹومی کا لفظی مطلب بسیکلی یہ این آٹوم سے ہے این آٹوم کا مینز ڈائسیکشن ہے ڈائسیکشن کا مطلب to cut and apart یعنی کسی چیز کو کاٹ کے پڑھنے کو ہم این آٹومی کہتے ہیں اس کے لفظی مطلب یہ دو ورڈز ہیں بسیکلی اور اکٹھا اس کو این آٹوم کے اس سے لیا جاتا ہے این آٹومی کا بھی اس میں ایک وہ ہے کہ again go back and then to cut and study تو یہ این آٹومی کا لفظی مطلب ہے این آٹومی کو ہم بسیکلی دو برانچز میں ہم جو ہے نا اس کو براڈلی ہم دو برانچز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک جب ہم کسی بھی آرگن کے سٹرکچر کو ہم نیکڈ آئی کے ذریعے without کسی help of microscope کے جب ہم پڑھتے ہیں جب اس کو ہم صرف کھلی آنکھ سے کسی بھی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس کو grass anatomy کہتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم structure اور function کو microscope کے ذریعے study کریں یعنی کسی بھی آرگن کے structure کو microscope کے ذریعے study کریں the structure the microscopic study of an organ or the microscopic study of the tissue is called histology تو اس کو ہم histology کہتے ہیں اس کو باقی جو اس کے برانچز ہیں اس کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ اس کے باقی برانچز کون کون سی ہیں لیکن اس میں سب سے پہلے ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ anatomy کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے anatomy کو ہم اس لئے پڑھتے ہیں کہ اگر ہمیں normal آزا بافتوں یعنی organs اور tissues کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کی بیماری میں کیسے ہم اس کی کسی بھی organ کو یا کسی بھی tissue کی بیماری کو جب ہم study کریں گے تو ہم اس کو study نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں اس normal کو یعنی ٹھیک جو آزاں ہیں اس کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کی بڑی اس کی بڑی importance ہے کہ ہم normal چیزوں کو ہم anatomy اور histology میں پڑھتے ہیں اسی طرح اس میں دوسرا جو ہے دوسرا جو اس کی ایک ہے کہ ہم اس بیماریوں کو پھر بیماریوں کے تشخیص کے لئے اس علم کو اس علم کو پڑھ کے اور پھر ہم anatomy اور histology کے پڑھ کے ہم pathology کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یعنی کسی بھی مرض کو diagnose کرنے کے لئے کسی بھی جو بیماری ہے اس کو diagnose کرنے کے لئے اس کا پتہ لگانے کے لئے ہم اس کے organs کو پھر پڑھ سکتے ہیں کہ چونکہ normal ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیسا structure کس طرح ہے کسی organ کے structure کیا ہے اور اس کا function کیا ہے تو ہمیں اگر abnormal structure اور function دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی organ کا تو ہم بڑی جلدی سے اس کو diagnose کر سکتے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے اس کا یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کہاں پہ مسئلہ ہے اور کہاں پہ یہ چیز ہے anatomy کی باقی اقسام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ gross anatomy اور histology کہ gross anatomy کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نیکیڈ آئی سے یعنی اپنی کھلی آنکھ سے کسی چیز کا کسی بھی organ کی study کرتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے نا anatomy gross anatomy کہتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم خردبین کے ذریعے مایکروسکوف کے ذریعے اس کی tissue کی study کرتے ہیں تو اس کو ہم histology کہتے ہیں اسی طرح جب ہم خلیات کی study کرتے ہیں کسی بھی خلیہ کی cell کی study جب ہم کرتے ہیں تو اس کو cytology کہتے ہیں study of the cell is called cytology اسی طرح applied anatomy ہے کہ کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے کسی بھی organs کو پڑھنے کے عمل کو جو کہ مرض کی تشخیص میں ہم help کرے اس کو ہم applied anatomy کہتے ہیں اور اسی طرح developmental anatomy اس کو ہم embryology بھی کہتے ہیں embryology میں جاندار کی جو پیدائش ہے جوانی ہے بلوغت ہے بڑاپا ہے اس میں جو ساخت کی anatomy ہے اس میں جو اس کی changing morphology ہے ان تمام processes کے دوران puberty سے لے کر اور old age تک جتنے بھی اس میں وہ آ جاتے ہیں جس نے بھی changes آتے ہیں کسی بھی organs میں تو ہم اس کو developmental anatomy کہتے ہیں ایک اور جو anatomy ہے comparative anatomy جب بھی ہم مختلف جانداروں کے organs کو پڑھتے ہیں جیسے ہم کسی کوئی heart پڑھ رہے ہیں اور heart ہم جو ہے نا وہ ہم horse میں بھی پڑھ رہے ہیں heart ہم جو ہے نا وہ ہم dog میں بھی پڑھ رہے ہیں heart ہم goat میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں یعنی اس کے comparison کرتے ہیں تو اس anatomy کو ہم comparative anatomy کہتے ہیں اسی طرح special anatomy یعنی کسی ایک جانور کے ساتھ کے متعلق اگر ہم عمومی پہلو اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اگر ہم specially stomach کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں صرف horse کے stomach کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک special anatomy ہے horse کی ہم special anatomy کہتے ہیں اسی طرح آپ لوگ کا جو subject ہے veterinary anatomy veterinary anatomy میں ہم جانداروں جو دوسری جانور ہیں ہم پالتو جانور جو ہیں specially جن کو ہم نے پالتو جانور کہتے ہیں ان کی جو ہم anatomy کی structure اور function کی جو study ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں اس کو ہم veterinary anatomy کہتے ہیں اور اسی طرح embryology embryology کیا ہے کہ embryo سے لے کر جب male اور female zygote آپس میں fuse ہو کے fertilization کرتے ہیں تو اس وہاں سے لے کر اور اس کی جو پورا بچہ بننے کا جو عمل ہے پیدائش سے لے کر پیدائش تک کا جو عمل ہے اس کو ہم جانا وہ embryology کہتے ہیں تو یہ اس کی کچھ شاخوں کے متعلق تھا یہ آپ کو ایک slide نظر آ رہے ہیں جس میں آپ کو grass anatomy کی ایک slide ہے کہ it is the structure study of the structure that can be examined without the use of a microscope میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیکیڈ آئی سے بغیر کسی microscope کے جب ہم کسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو ہم grass anatomy کیا ہے تو یہ grass anatomy اور macroscopic anatomy جو ہے نا بیسکلی ایک ہی چیز ہے یعنی grass anatomy میں that it is the study of the structure that can be examined without the use of the microscope so it is also called the macroscopic anatomy macroscopic anatomy کا مطلب ہے it is the based upon the observation through the naked eye جس کو ہم کہہ سکتے ہیں without any help of aid جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی help کی کسی اور چیز کی اس میں help کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم microscope کے بغیر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ہے basic ایک lecture ہے چونکہ anatomy کا تو اس میں آپ لوگ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ basically cell کیا ہے tissue کیا ہے organ کیا ہے اور organ system کیا ہے cell آپ کو پتا ہے کہ یہ smallest unit ہے life کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں the basic unit of life cell کیا ہے basic unit of life کبھی کبھی ہم اگر اس کو ذرا اور elaborate کر کے کہیں تو basic structural and functional unit of life is called جو ہے نا cell اس کو کہتے ہیں اس میں ہم نے اس کی ایک برانچ بھی ہم نے discuss کی cytology cytology میں ہم جب cell کی study کرتے ہیں study of the cell is called cytology تو اس کی برانچز کے لحاظ سے بھی اس چیز کو ذرا دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب جاندار کی کسی جاندار کی structure اور function کی جب bases بن رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو unit ہے وہ cell آتا ہے اور جب یہ cells بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کسی بھی ایک جگہ پر بہت سارے cells جو کہ ایک طرح کے function کے ہوں تو ہم اس کو جس کا function ایک سا ہو تو ہم اس کو جائے نا یا اس کا function مختلف ہو یہ different اس پر depend بھی کرتا ہے یہ ایک لمبی وہ ہے جس کو میں دی وی ایم کو جب میں پڑھاؤں گا histology تو اس میں ہم اس کو تفصیل سے discuss کریں گے تو بہت سارے cells مل کر ایک tissue بناتے ہیں یہ group of the cells ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے ہوتے ہیں اور یہ group of the cells جو ہے نا یہ کسی بھی ایک tissue میں جو ہے نا بہت سارے group of the cells ہوتے ہیں اور اسی طرح کسی بھی organs میں بہت سارے tissues ہوتے ہیں یہ tissues مختلف قسم کے cells سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے مختلف قسم کے functions کو سرانجام دیتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے organs جو ہیں وہ مل کر وہ کیا بناتے ہیں ایک organ system بناتے ہیں جس میں ہم نے نظماتی طریقے میں discuss کیا systemic way میں کہ ہم پورا ایک پورا ایک system پڑھتے ہیں جس کی میں نے example آپ کو digestive system کی دی اسی طرح اور بھی example جیسے respiratory system ہے جیسے cardiovascular system ہے اس ساروں کی جو example ہے وہ یہ organ system کے متعلق ہے تو یہ کچھ basic concepts ہیں جو میں آپ کو پہلے یہ slide میں آپ کو نظر اب بھی آ رہا ہے کہ جو basic concepts ہیں کہ anatomy کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں بتا چکا ہوں کہ the study of the internal and external structure of the body and the physical relation among the body parts یہ anatomy ہے تو یہ جو structure and functional ہم کہے structure and function کی جو study کو ہم کہتے ہیں anatomy تو یہ basic اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ anatomy اور فیزیولوجی کا بڑا گہرہ تعلق ہے یہ complementary اور اسی کے بغیر ہم animal یا human body کو ہم کسی بھی animal یا human body کو بغیر anatomy اور physiology کے نہیں سمجھ سکتے تو anatomical جو information ہوتی ہے وہ structure اور function کی اور اس کے physiological mechanism کی یہ ساری یہ depend کرتی ہیں کسی بھی organ کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی species کے اندر کسی بھی organ کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو یہ کہتے ہیں یہ مزید ایک اور definition کو آپ دیکھ لیں anatomy کہ the study of form anatomy is the study of structure یہ آپ DVM والے اس چیز کو گہری نظر سے دیکھیں کیونکہ DVM والوں نے دیٹیل میں پڑھنا ہے اسی طرح کہ often done by the dissection of the cut devers جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ anatome anatome کے معنی ہے dissection اور اگر انا اور anatomy دونوں دو چیزوں کو پڑھیں تو anatome کے مطلب ہے to study to cut and apart کر کے جب ہم study کرتے ہیں کسی بھی چیز کی redo the study جب ہم اس کو cut کر کے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو یہ anatome کا یہ مطلب ہے gross anatome کا میں نے آپ پہلے بھی بتا ہے کہ gross anatome جب ہم without any aided کوئی ہم hardware use کریں اور کسی چیز کے naked eye سے صرف آنکھ سے کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں کسی organs اسی طرح histology the study of the tissue is called histology the study of cells and ultra structure اب یہ ہم ultra structure کا word آگیا یہ بڑا important ہے جب ہم ultra structure کو word use کرتے ہیں ہم نے یہ study electron microscope کے ذریعے کی ہے یعنی ultra structure study جب ہم کرتے ہیں تو یہ electron microscope کے ذریعے کرتے ہیں اور پھر ہم اس structure کے اندر جتنے بھی تعاملات ہوتے ہیں جتنے بھی اس structure کے اندر کوئی micro structures ہوتے ہیں ان تمام کی study ہم electron microscope کے ذریعے جو کہ بہت ہی high resolution ہوتی ہے اور اس کو ہم کئی گناہ کئی لا گناہ تک کسی بھی structure کو بڑھا کر کے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ نظر بھی آ رہا ہے یہاں پہ histology اور microscope canotomy کی سلائیڈ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ histology میں دو ہیں کہ ہم یہاں تو اس کو وہ کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں نا specify کر دیا کہ histology عام microscope کے ذریعے جو کسی بی ٹیشو کو پڑھنے کا عمل ہے اس کو histology کہتے ہیں اور ultra structure study جب ہم اس کو electron microscope کی ذریعے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم electron microscope کے ذریعے ہم کہتے ہیں study of the sum system جب ہم کرتے ہیں تو ultra structure کی study ہم کیا کرتے ہیں بیسکلی یہ research جب ہم کسی بھی organ یا کسی بھی cell یا اس کے function کو یا اس کے اندر کوئی کیمیائی تعاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی دوائی کا اثر کسی cell کے اوپر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس cell کے اندر چینجز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے micro structure level پہ جا کہ ہم تعاملات اور یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں اور اس کو ہم electron microscope سے study کرتے ہیں تو electron microscope کو میں نے بتایا جو arm microscope ہے جس کو ہم کہتے ہیں electron microscope میں فرق یہ ہے کہ جو arm microscope ہے اس کی resolution power ہے وہ کم مقابلے میں کئی لاگ گنا تک ہوتی ہے کئی لاگ گنا جائے نا وہ اس کی resolution power ہوتی ہے تو یہ systemic astrology کی ایک slide ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ systemic astrology کیا ہے systemic anatomy sorry it is the study of the specific systems of the body یعنی کسی بھی specific system کو جب ہم پڑھتے ہیں لیکچرز کو آگے بڑھائیں گے DVM والوں کی especially ہم اس کو مزید detail سے پڑھیں گے آج کا لیکچر ہے وہ ہم نے چونکہ آپ لگ کیلئے جرنل لیکچر ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ ساروں کو اس کی سمجھ آج یہ systemic anatomy کی ایک آخری سلائیڈ ہے دیر میڈیسن کی سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ہیلپ کرے گا اور دیپلومہ ویٹنری انیمال سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں اور اسی طرح لائیو سٹاک اسسسٹنٹ ڈیپلومہ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ہیلپ کرے گا تو امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں آپ کو کامیاب ہوگئے ہوں نیکس لیکچر میں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ thank you very much